بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی تاریخ میں آج جو ہوا ہے اللہ معاف کرے یہ حکمرانوں کے لئے برد کا نشان ہے شباز شریف شازین بکٹی جو لوگ بھی شباز شریف کے ساتھ آج سعودی عرب پہنچے ان کو روزہ رسول پر پہنچ کر چور چور بکاری کمینے لٹے رے کرت امریکہ کے ایجنٹ غدار کیا نعرے نہیں لگے وہاں پر پاکستان کی تاریخ میں یہ سب کچھ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ایک لمحہ وہ تھا کہ جب جنرل رحیل گئے اتنی عزت ہی ان کی کہ وہاں پر لوگ فوج کے لئے دعائیں کرتے رہے آج ان کے لئے بددعائیں ہو رہی ہیں جب شباز شریف اور یہ لوگ گئے اور شازین بکٹی کو آپ دیکھئے وہ اتنا پریشان ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا اس کو خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ کہیں مجھے مارنے کے لئے نہ لوگ آجیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا لوگوں کا غصہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں سب سے بڑھ کر جو حقیقہ ٹی وی آپ کو خبر بریک کرنے جا رہے اس سے پہلے آپ کو دکھائیں یہ دیکھئے ذرا سب سے پہلے مناظر ہے شباز شریف یہاں سے لینڈ کرتے ہوئے گئے بڑے خوش عمران خان کی کوپی کر گئے شلوار کمیز پہن کر گئے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر یہ ہونے والا ہے یہ وہاں پر جب لینڈ کیا انہوں نے تو آپ دیکھئے جب اتر رہے ہیں اور اس کے بعد مل رہے ہیں بلاول اور یہ وہ یہ اتنے خوش تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے اب شکل دیکھئے ذرا اور اس کے بعد پھر ان کے جب اہدہ داروں سے ملاقات کی اور شباز شریف اتنا خوش تھے کہ دیکھو میں عمران خان کو نکال کر لیا اس کے بعد جو وہاں پر چور چور ڈاکو بکاری لٹے رہے جو ان کے نارے لگے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے ذرا شباز شریف کی شکل جب یہ روزہ رسول پر اس وقت عبادت کر رہے تھے اور اس وقت نوافل پڑھتے نماز پڑھتے اور یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے جو ان کی حالت تھی اس وقت آپ چہرے دیکھ لیں شباز شریف کے کہ وہاں پر کیونکہ زائر سی بات ہے جب آپ چور چور کے نارے لگوا کر اب دیکھیں سعودی عرب کے اندر چاہے جتنا مرجی سخت قانون ہے وہاں پر یہ چیز ہے کہ آپ نے کسی کو ٹچ نہیں کرنا آپ ویڈیو بنا لے کسی کو اطراز نہیں ہے وہ وہاں پر یہ نہیں کر سکتے کہ ان سب کو پیچھے بیجے یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس سے بھی بڑھ کر دو انٹرسٹنگ صورت حال کہ عمران خان کو جب ویڈیو دکھائے گئے ان کا ریاکشن گیا تھا اب عمران خان کو ویڈیو کی گئے جب عمران خان کو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے ویڈیو دکھائی تو عمران خان مولانا تاریخ جمیل سے اس وقت ملے تھے جب عمران خان کو اس وقت ویڈیو دکھائی تو عمران خان نے سمائل پاس کرتے صرف ایک بات کی اللہ الحق ہے لوگوں کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے اور ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا یہ عمران خان نے اس وقت گفتگو کی اور ان کے الفاظ دے اور اس سے بھی بڑھ کر انٹرسٹنگ صورت حال یہ ہے کہ محمد بن سلمان کو ملاقات سے پہلے ایک ایک ریپورٹ پیش کی گئی کہ ان پر مسجد نبوی کے اندر چور چکے بھکاریوں کے نعرے لگائے گئے آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے سعودی عرب کے حکمرانوں میں بہت سارے معاملہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں لیکن محمد بن سلمان سوشل میڈیا پر کوئی کیا بین چل رہی ہو تو اس کو منیٹر کرتے ہیں محمد بن سلمان کشوگی کا معاملہ ہویا کوئی اور وہ ایک ایک چیز منیٹر کرتے ہیں ان کو ریپورٹ پیش کی گئی ہے کہ یہ جب یہاں پر آئے ہیں تو ان پر نعرے لگ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر محمد بن سلمان کی ایک بڑی زبردس کلاس بات ہے کہ نوجوان نسل میں وہ بہت زیادہ مقبول ہے اور وہاں کے جو ورکرز اس کی وجہ کیا ہے لیکن محمد بن سلمان نے کام یہ کیا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں پر انتہا پسندی بہت زیادہ ہے انہوں نے نوجوانوں کے لئے اپرچونٹیز کریئٹ کی کافی ساری یہ وہ یعنی ٹیکنالوجی میں آگے آرہی انویسمنٹ وہاں پر پرپرٹیز کی قیمت آسمان پر چلی گئی تو جوگز کریئٹ ہو رہی یوتھ ان کو پسند کرتی ہے ان کو ریپورٹ دی گئی کہ لوگوں کا غصہ کیا ہے یعنی شباز شریف سے ملاقات سے پہلے ان کی ٹیبل پر ریپورٹ یہ ساری بچائی گئے کے ساتھ ان کو اس وقت گالیاں پڑی ہیں مسجد نبی کے اندر اور آپ دیکھئے جب انہوں نے عمرہ کرنے کے لئے جانا ہے اللہ معاف کرے جو ان کے ساتھ عبرت داگوہ سلوک ہونا ہے ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ مریم اورنگ سیور یہ وہ اتنے بے شرم ہے کہ یہ پھر بھی ہاتھ الارت ہے لوگ ان کو گالیاں دے رہے چازین بکٹی کو تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہوا کیا ہے ایک امران خان جاتا تھا مسجد نبی کے اندر اور لوگ پاکستان کے سلامتی کی دعائیں کرتے تھے محمد بن سلمان کو جب ریپورٹ پیشا تو ان کو یہ پتا ہے کہ موڈ کیا ہے دیکھیں اب وہ ایک کام کرتے ہیں وہ لوگوں کی ویل کے خلاف نہیں جاتے شباز شریف کے تعلقات رہے ہیں ان کے بڑوں کے ساتھ جن کو سب کو محمد بن سلمان نے جیل میں بھینکا جب محمد بن سلمان کو ریپورٹ پیش کی گئی تو اب وہ شباز شریف سے جب ملاقات کریں گے تو اس کو مد نظر رکھتے ہیں کریں گے کہ یہاں پر کام کرنے والی پاکستان کی اکثریت کیا سوچتی ہے کیونکہ جب وہ ان کے خلاف جائیں گے مثال کے طور پر اب ایک دیکھئے جو ہمارے یہاں پر ورکرز کام کرتے ہیں وہاں پر ان کے سنٹیمنٹس وہی ہیں جو پاکستان کے اندر ہے تو محمد بن سلمان اس کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ کئی میں ان سنٹیمنٹس کے خلاف نہ چلا جاؤں دیکھیں پہلے جب ان کی عمران خان سے لڑائی ہوئی تو ان کو اس بات کیا جراک تھا کہ وہاں پر گفتگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بعد میں انہوں نے جب عمران خان سے دوستی کی اور آخری ٹائم میں اتنے قریب آگئے چائنہ کے ساتھ معاملہ تہہ ہوئے تو انہوں نے چیزیں بہتر محسوس کرنا شروع کی کہ یہ نہ ہو کہ یہ عوام ہمارے خلاف ہو اب وہ شباز شریف سے ملاقات کرتے ہو یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو چور چکے لٹے رہے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر محمد بن سلمان خود جو بائیڈن کو پسند نہیں کرتے عمران خان کہہ رہے ہیں بائیڈن ان کو لے کر آیا ہے اور اس لیے لے کر آیا ہے کہ چائنہ کے خلاف جانا چاہتے ہیں روس کے خلاف جانا چاہتے ہیں اور محمد بن سلمان تو خود روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور روس کے پوتین نے جب کال کر رہی ہے محمد بن سلمان کو بات ہی انہیں کہا ڈٹے رہیں آپ نے کمال کام کیا ہے بہت عالی کام کیا ہے امریکہ کے سامنے ڈٹے ہو گئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو احتیار چاہیے سیکیورٹی چاہیے پروائیڈ کریں گے آپ کو ہماری فوج کے اندر مسلم فوجے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں میڈلیز کے معاملات حلو ہم آپ کے حسی باغیوں کے معاملات بھی حل کروائیں گے ایران کے ساتھ بھی معاملات کریں گے چائنا نے بھی یہی کام کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں شی جن پینگ شباز شریف کے بعد وہاں پر پہنچ رہے ہیں یعنی انہوں نے اس کے بعد وہ دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا جا کے تو محمد بن سلمان کو بے وکوف انسان نہیں ہے انہوں نے جو ماضی میں کچھ اگر گلتی ہے کچھ کیا وہ بہترین لیٹر بن کر ابریں انہوں نے امریکہ کو للکار ہے جب یہ شباز شریف وہاں پر ملیں گے اب ان کے مسکراتوں پر نہ جائیے گا لوگوں نے جو یہاں پر چور چور کے نعرے مارے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہاں پر ان کو موڈ پتا چل رہا ہے اور جب یہ وہاں سے ملاقات کریں گے آپ کو دو تین افتوں بھی باکستان اور سعودی عرب کی پالیسی نظر آ جائے گی کسی صورت محمد بن سلمان پسند نہیں کریں گے کہ امران خان کی حکومت کا جو تختہ الٹا گیا وہ جو بائیڈن کے کہنے پر الٹا گیا جس سے وہ نفرت کرتے ہیں نبوی میں چور چور کے نعرے لگ رہے ان کو لوگ پسند نہیں کرتے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو لوگ میرے خلاب ہی چاہیں گے اب ان کو اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے کہ جو ان کے خلاف کھڑا ہوگا وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں انہیں امران خان کا تختہ الٹا ہے تو کل کو وہ ایراب سپرنگ شروع کرنے کے لیے یو ای میں بھی آئیں گے سعودی عرب میں بھی آئیں گے اور یہ صورتحال لوگ جب اب یہاں کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یعنی پاکستانی بھی سارے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے جب میں ان کے ملک کے لیے ان کی قوم کے لیے فائدہ کی بات کروں گا فائدہ کی کام کروں گا تو کل کو جب صورتحال آئے گی تو یہ میری حفاظت کرنے کے لیے بھی آگے کھڑے ہوں گے اب وہ عوام کا موڈ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ جو سروے ہوا ہے آئی آر آئی اس کا اس سروے کے اندر کیا بتایا گیا 90 فیصد لوگ شباز شریف کو سمجھ جائے کہ یہ ناہل بندہ ہے یہ پاکستان کی مسئلہ حل نہیں کر سکتا 64 فیصد پاکستان میں ہی کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو غلط طریقے سے اٹھائے گیا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور ان کو پتا ہے اس کے بیچے خفیہ ہاتھ ہیں کون ہاتھ ہے سب کو پتا ہے اور اس کے بعد جو انٹرسنگ صورتحال ہے کہ سب سے زیادہ میجورٹی کے اندر وہ پارٹی آنے والی ہے جو پی ٹی آئی یعنی چالیس فیصد ان کا ووٹ بینک بڑھ گیا اور عمران خان نے تحریک شروع کی ستر فیصد پر چلا جائے گا تو یہ ساری باتیں سعودی عرب کو پتا ہے محمد بن سلمان کو پتا ہے وہ اتنے بے وکوف نہیں ہے کہ ان چور چکے لے اٹھے رہے ویسے بھی ان کو پتا ہے جن کے ساتھ مل کر ان لوگ نے کرپشن کی تھی ان کے بڑوں کو ان کو تو سب کو لٹکا دیا تھا ریڈز کارٹن میں اور جوتے ان کو مارے تھے کرپشن کا پیسہ سارا محمد بن سلمان نے نکلوائے صرف ولید بن تلال کے ساتھ ان کے معاملات بڑے اچھے لے کیونکہ وہ ان کو اپنا منٹور کہتے تھے لیکن بکشا انہوں نے کسی کو بھی نہیں اور بعدوں کہتے ہیں میرا بھائی ہے تو محمد بن سلمان کو آپ چھوڑ دیں وہ بندہ کمال بزنس من بن چکا ہوئے وہ یہ دیکھتے ہیں عوام کا موڈ کیا ہے کہ عوام کے معاملات کیا ہے وہ کبھی زندگی میں آپ دیکھئے گا فیوچر کے اندر نظر آئے گا آپ کو کہ وہ ان کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں